اسلام علیکم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک نئے ویڈیو میں میرا نام ہے محمد بلال اور آج کے ریاکشن میں میرا ساتھ ہے راہیل فیصل آج کا ریاکشن ہم کرنے والے بیسکلی پاکستانی کیا سوچتے ہیں بنگلہ دیش میں جو بریج بنایا ہے جس کا نام ہے پادما بریج ڈھاکا میں اس کی کنسٹرکشن ہوئی اور کمپلیٹ ہو گئی اور اب اس کو اپن کر دیا ہے سیویلینز کے لیے تو اس کے بارے میں نارمل لوگ جو ہے جو سیویلینز ہے پاکستان کے وہ کیا سوچتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم جان پائیں گے آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے لیکن آپ سب سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں شکریہ ڈیوکے میں پائیں جاتے ہیں لیکن یہ مجھے بنگلہ دیش میں لگ رہا ہے بنگلہ دیش ہمارا ہی حصہ تھا پھر بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا کیونکہ بنگلہ دیش چاہتا تھا کہ ان کی ایک اپنی پہچان بنے بنگالیوں کی اپنی پہچان بنے ان کی جو ٹرڈیشنز ان کے جو کسٹمز ہیں وہ زندہ رہے جو کہ ہم اب دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے الگ ہو کے نو ڈاؤٹ ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں تو آپ کچھ کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے ڈیوکے میں بہت اچھی ہے بھانگلہ دیش کی بہت خوشی ہوئی ہے کہ اس کا ایک ایک بریج کی فورٹو ہے جو بنگلہ دیش اس کا نام ہے پاڈما بریج میں کافی آج کل یہ ترین پہ جارہا ہے انفیکٹ پاکستان میں اے بی بی اور پوری دنیا میں جب یہ بریج تعمیر ہوا تو سارے دنیا والوں نے حیران ساری دنیا والوں کو حیران کی ہوئی کیونکہ کسی کو یقین نہیں آرہا تھا کہ بنگلہ دیش اتنا بڑا بریج دنیا کا سیکنڈ تیز تینیور اس کے اوپر یہ تعمیر کر پائے گا اور بغیر کوئی لون لیے بنگلہ دیش اپنے پیسوں سے یہ بریج تقریباً تیس ہزار کروڑ ٹکا سے یہ بریج تعمیر ہوئے تو میں آج پاکستانی سٹوڈنٹس پاکستانی کچھ لوگوں کے پاس جاؤں گا ان سے پوچھوں گا کہ یہ جو پکچر میرے پاس ہے یہ کس بریج کی ہے تو دیکھتے ہیں ان کا کیا ریاکشن ہوتا ہے اور پاکستانی اس بریج کے بارے میں کیا جانتے ہیں ڈینکیو آئیے ہم چلتے ہیں میرے پاس ایک بریج کی پکچر ہے آپ نے مجھے بتانا ہے یہ کون سی کنٹری میں بان سکتا ہے یہ بریج بنگلہ دیش میں کلی میں نے نیوز میں دیکھا تھا کہ یہ سب سے بڑا بریج ہے ساؤت ایشیا میں سکس پوائنٹ ڈو کلومیٹری سکی لیندھ ہے پادمہ بریج نام بتانا ہے جس طرح سے پانی ساپ لگ رہا ہے سپائی ہے ایشن کنٹری تو نہیں ہو سکتی ہے جب آنے جب آنے جب آنے جب آنے پیریس پیریس لگ رہا ہے کوئی یورپین کنٹری ہو سکتی ہے اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ بنگلہ دیش میں آپ مانیں گی یورپ یورپ میں لگ رہا ہے کیونکہ یا چائنا یورپ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے سنے کے بنائی ہے ایسی بریجیز ورنہ تو ایشیا میں تو نہیں ہو سکتا ہے یعنی کہ چائنا کے علاوہ اگر میں آپ کو تین کنٹریز بتاؤں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کس کنٹریز میں ہو سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے وہ کون سی ڈویلپمنٹ اتنی اس کنٹری میں ہو سکتی ہے بنگلہ دیش انڈیا سری لنکا یا آپ کہہ لیں کہ چائنا یا یہ بنگلہ دیش مالا بریج تو نہیں ہے جو آئی کو ٹرینڈ پر ہے وہ پادمہ بریج ہی بات کر رہے آپ شاید آج یہ بلکل اسی بریج کی پکچر ہے تو آپ اس بریج کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے ایسے بریج تو ایسے امریکہ میں پائی جاتے ہیں یوکے میں پائی جاتے ہیں لیکن یہ مجھے بنگلہ دیش میں لگ رہے ہیں اچھا بنگلہ دیش میں لگ رہے ہیں آپ کو کیسے بتا یہ مجھے اس وجہ سے پتا ہے کیونکہ امریکہ جو بریج ہے اس بریج جو بنگلہ دیش میں پناک بریج ہے بنا پاک پلین ۔ امریکہ کی بریج پی رہے ہیں سا سائٹ پہ کر گے وہ سابس بھی آتے ہیں اہمدگی تارے ہیں نیوز مغیر آپ نے دیکھ پر ہے کہیں میں نے نیوز نہیں دیکھی لیکن یہ مجھے بہت زیادہ فاملیر لگ رہا ہے پچھلے دونوں میں نے کی فیس بوک میں بہت زیادہ سوائپ کرتی تو میں نے وہاں پر پیچر دیکی تھی اور وہاں پر انفورچنیٹل تب میں ہی سنجھے تھا کن امریکہ کوئی کومنٹ کریں گے کہ دیویلٹمنٹ کے بارے میں اچھی بات ہے کہ مجھے ہمیشہ ہی بات لگتا صرف اپنے ملک پاکستان کو چھوڑ کے برے حکمران آنکے بیٹھ گئے کبزہ گھنڈی اور انہوں نے قابض ہو گئے اور عوام بے تشدد کر رہے ہیں لیکن ہر ملک ایک جیسا نہیں ہوتا ہر ملک کے حکمران ایک جیسے نہیں ہوتے کچھ جو مران ہوتا ان کو اپنے ملک سے پیادی ہوتا ہے کہ وہ کماتے ہیں تو وہ لگاتے بھی ہیں اور یہ سیریٹی ہے یہ مطلب کہ امانتدار ہونے کی میں کہہ سکتی ہے ایک اپنے ملک لیکے اس ا ویڈی اپنے ملک کے لحظے ہیں کی بہت اچھی ایک جہاں قی rodz爷 کہتے ہیں شکل سے تو یہ لگ رہے ہیں یا کندہ ڈالی سائی essentially پر ایک کواڈیہ بیلی pre bitch چھوڑ نے رایی کرتا ہے کہ یہ بنگلہ Agriculture میں تو نہیں لگتا تو نہیں شکل سے کہ بنگلہ دیش مطلب اتنے اچھی بنا سکتے ہیں بریج یہ بریج کسی دیویل پر کنٹری میں ہی ہوگا جیسے جاپان ہو گیا چائنا ہو گیا ارلینڈ ہو گیا ان طرح کے جوان مالک میں ہی ہو سکتا ہے آپ کو لگ سکتا ہے کہ بنگلہ دیش میں ہوگا لگتا تو نہیں ہے یہ آپ کو نہیں لگتا نہیں لگتا اگر میں کو بنگلہ دیش میں ہے تو ابھی میرے سینس سے تو نہیں لگ رہا کہ بنگلہ دیش میں شاید ہو کیا کہ سکتے ہیں اس کے بارے میں صحیح 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 بنگلہ دیش میں ہے پکی بات ہے اگر ہے تو پھر ماننا ہی پڑے گا بہت اچھی ڈیویلپمنٹ ہے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں ساتھ ستھرائی ہے یہاں پر اور کافی ڈیویلپ لگ رہا ہے بنگلہ دیش اور ہے بھی اگر ہم بات کرے سپریشن کی جب ہم ہندوستان سے الگ ہوئے تھے اس کے بعد بنگلہ دیش ہمارا ہی حصہ تھا پھر بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا کیونکہ بنگلہ دیش چاہتا تھا کہ ان کی ایک اپنی پہچان بنے بنگالیوں کی اپنی پہچان بنے ان کی جو ٹرڈیشنز ان کی جو کسٹمز ہیں وہ زندہ رہے جو کہ ہم اب دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے الگ ہو کے نو ڈاؤٹ ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں بہت ان کی کرنسی کی ویلیو ہے ہم سے تو بہت زیادہ کہنے کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کو سپریٹ کرنے والا اور بنگلہ دیش کو آگے پہنچانے والا انڈیا ہے جبکہ ایسی بات نہیں ہے اگر ہم دیکھیں پاکستان کے ساتھ بھی تو چاہینا لیکن پاکستان نے تو ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا تو بات صرف اتنی سی ہے کہ بنگلہ دیش ہم سے سپریٹ ہو کے بہت آگے نکل گیا تکنالوجی میں ہم سے آگے نکل گیا کرنسی میں ہم سے آگے نکل گیا ایجوکیشن میں ہم سے آگے نکل گیا آپ آج دیکھیں بنگلہ دیش کہاں پر سٹینڈ کر رہا ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں دیکھیں بنگلہ دیش کی ویلیو کیا ہے انٹرنیشنل مارکٹ جو ہے وہ بنگلہ دیش کی طرف بہت زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہے اس پر کیوں کیونکہ انہوں نے پولیسیز ایسی بنائی ہے ان کی حکومت تینیور اپنا پورا کرتی ہے ان کو لیڈرشپ بہت بیسٹ ملی ہے جو کہ پولیسیز بناتی ہے بنگلہ دیش کے لیے اس کی وجہ سے بنگلہ دیش جو ہے وہ آج ہمیں یہاں پر آپ کھڑے ہو کے پوچھنے کہ یہ کون سی کنٹری ہے اور ہم یہاں پر بنگلہ دیش کو پہچاننے نہیں ہے یورپین کنٹریز کو امیجن کر کے بیٹھے ہیں تو آپ اس بیریش کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے یار ماشاء اللہ بہت اچھی اچھی ہے بنگلہ دیش کی بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے مطلب مشرق میں بھی اس طرح کی کنسٹرکشن یا اس طرح کے آرکیٹیکٹ اب آنا شروع ہوگی حالانکہ پہلے تو یہ ویسٹن میں کنٹریز میں ٹرینڈ ہے تو ماشاء اللہ بہت اچھا سین ویو سب اور آپ بنگلہ دیش کی ڈیویلپمنٹ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے یار دیکھ کے نا اب اگر انہوں نے مطلب ان کی ڈیویلپمنٹ اتنی بار چکے کہ انہوں نے ویسٹن لیول کو ہیٹ کر دیا تو اب اس سے اچھا اور کیا ہوگا کہ لوگوں کے لیے آئیڈیل سوسائٹی ہے جو ویسٹ کی سوسائٹی ہے لیکن اگر ہماری مشرق ہماری پاکستان کا حصہ تھا تو اگر وہ اتنی ڈیویلپمنٹ کر رہی ہے تو ہمیں اس بات پر فخر ہے کیوں نہیں اچھا اچھا تو اس بریج کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بنگلہ دیش میں اتنی بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے جی میں کیونکہ سیول انجینئر ہوں تو مجھے اس کے بارے میں انفرمیشن ملی تھی کہ یہ سب سے کمپلیکس سٹرکچر ہے بنگلہ دیش کے اندر جو کے مطلب ابھی بنا ہے اور یہ چائنا کی کوڈینیشن سے بنا ہے اور یہ بنگلہ دیش کی ڈیویلپمنٹ میں بڑا اہم رول ادا کرنے والا تو اس بریج سے ہم پاکستانیوں کے لیے کوئی میسیج جاتا ہے آپ کو کیا بریج سے ہمیں اپنے روڈ اور انفرہ سٹرکچر ہے اس کو انکریز کرنا چاہیے تاکر کے ہمارا ملک ہے وہ ڈیویلپمنٹ کی طرف آگے بڑے یہ ہی ہے میری طرف سے اچھا آپ کیا کہیں گے جو بریج بنگلہ دیش میں بنا ہے پہلے نمبر پہ تو بنگلہ دیش نے پاکستان سے اس وقت ایکانوی میں اور باکستان شبہ میں پاکستان سے آگے ہے وہ اور دسیس وان آف تاگریٹس اچیویمنٹس اور یہ سٹرکچر جو ہے جیسے اب دل مالکن بچائے بنا ہے وہ کمپلیکس سٹرکچرز ان بانگلہ دیش اور اس میں یہ ترین کا اور یہ جو گاڑیوں کا ٹریک ہے یہ اوپر نیچے لائی کر رہا ہے ایک تسریکوں پر اور دیکھیں یہ ان کی ٹرےڈ میں اور باکی ساری چیزوں میں ان کو ہلپ اوٹ کرے گا اور this is actually contributing a lot in their growth to Pakistan should also follow the same track this is my message thank you so much thank you انگلہ دینا چاہیں گے بلکل میں دینا چاہوں گی کہ آپ کو ایسے حکمران کی آپ اپنی گورنمنٹ کی بہت عزت کرنی چاہیے بلکہ انہیں اور جی دوستو ویلکم بیک ہم نے reaction کر لیا ہے padma bridge کے حوالے سے کہ پاکستانی کیا سوچتے ہیں اس کا کیا reaction آتا ہے جب اس کو مطلب تشویر دکھائی گئی padma bridge کی تو وہاں کا response کیسا تھا لوگوں کا تو اس ویڈیو میں detail کے ساتھ یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ جب ان لوگوں کو padma bridge کی تصویر دکھائی گئی تو زیادہ تر لوگ جو تھے انہوں نے پہچان بھی نہیں لیا کہ یہ ایشیا میں ایک اس طرح کا پل بھی بن سکتا ہے تو مطلب یہ بنگلہ دیش کے لیے ایک بہت ہی بڑا achievement ہے ایک بہت ہی بڑی بات ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا improve کیا ہے جس طرح کہ یورپ میں پل بنتے جس طرح امریکہ میں بنتے ہیں اسی لیول کا ایک پل بنا دیا ہے اگر آپ ہماری بات کریں اگر ہم بنگلہ دیش پہ reaction نہ کرتے اگر مجھے کوئی یہ تصویر دکھاتا تو میں خود بھی اسے نہیں پہچان سکتا کہ یہ بنگلہ دیش میں یہ ہمارے ایشیا میں اس طرح کا پل بنایا گیا ہے تو پل تو بہت ہی زیادہ بہترین ہے اس reaction میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ مطلب لوگ مان گئے ہیں بنگلہ دیش کو اس کے improvement کو جو وہ growth کر رہا ہے اپنے ٹیک style میں اپنے ہر چیز میں پورے دنیا کو منوا رہا ہے کہ ہم بھی ایک ملک اس طرح ہے دنیا میں کہ ہم مطلب زیادہ تر چیزیں آپ کو export کرا سکتے ہیں ہمارے ہمارے میں اتنی ability ہے تو ہم چاہتے کہ پاکستان بھی اپنے آپ کو اس طرح improve کرے اس طرح مطلب اتنا improve کرے کہ وہ بھی اس طرح کا ایک پل بنا سکے اس طرح کے روڈ بنا سکے اس طرح کے مطلب ہم ہم بھی کچھ چیزیں باہر export کر سکے ہماری بھی کوئی باہر ویلیو ہمارے passport کی ویلیو بڑھ جائے تو یہ ہم بھی چاہتے کہ پاکستان میں بھی اس طرح کے کام ہو جائے پاکستان میں بھی کچھ project بنے جس طرح metro buses بنے ہیں اس طرح orange trend بنا ہے تو وہ بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن بنگلہ دیش جو ہے وہ بہت ہی ہم سے آگے ہے تو بلال بھی اس بارے میں کچھ کہیں گے جی بالکل پدما ورش کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ ان کا جو structure ہے وہ مطلب utilization جو کی انہوں نے وہ بہت ہی بہترین ہے اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ بہت اچھا ہے اس کے علاوہ یہاں پاکستانی لوگوں سے پوچھا کہ اب ہمیں خود نہیں پتا تھا مجھے بیسکلی مجھے خود نہیں پتا تھا کیونکہ کسی بھی ایسی نیوز میں میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی پادما بری جا رہا ہے بن رہا ہے یا کانسٹریکشن ہو رہی یا کوئی اس کی پانڈیشن ہو گئی ہے تو ایسی کوئی نیوز میں نے نہیں دیکھی بیسکلی میں حقیقت بتا ہوں آپ کو بھائی کی انٹرنیشنل میڈیا پہ اگر بتاتے ہو انٹرنیشنل میڈیا پہ ہم فالو نہیں کرتے ہیں جہاں تک ہے دوبائی تک تو میں فالو کرتا ہوں لیکن دوبائی نیوز تک ہے ایسا کوئی بات ابھی تک نہیں آئی اب برحال ابھی ایک بریجی بنایا ہے دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے وہ کیا اس سے فائدہ ہو سکتے ہیں کیا اس سے کام لیا جا سکتا ہے کتنا مطلب جو ہے ایمپروو کرتا ہے جو ٹریفک ہے جو ٹرانزیشن ہے اس روٹ سے تو اب آگے جا کے ہمیں پاتا چلے گا انیشنلی جو ہمیں دیکھ رہا ہے سٹرکچر اچھا ہے پانی کے اوپر بنایا ہے اور جو ہے لنک کرتا ہے دو سیٹیز کو یا دو لینڈ کو لنک کرتا ہے بیٹوین پھر اس سے کیا ہوگا کہ جو ٹائم ہیں وہ بچے گا لوگوں کا تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جس وجہ سے بنایا گیا ہے یہ جس لیے بنایا گیا ہے وہ کام پورا ہو جائے اس سے دیکھیں گے وہ آگے کی باتیں مطلب وہ اگر ہو جائے پورا تو یہ مطلب وہ پروجیکٹ کامیاب ہو جائے گا بلکل مطلب جس لیے یہ بنایا گیا ہو سکتا ہے کسی کو ٹائم بچانے کے لیے بنایا گیا ہو یا مطلب اس جگہ میں جانے کو لوگوں کو مسئلے ہوتے یا سا آسانی سے جاتے وہ مسئلے اگر اس سے حل ہو جائے ہوتے ہیں تو یہ بنگلدیشوں کے لیے ایک گفٹ ہے جو حکومت نے وہ بنایا ہے دیکھیں یہ بیسکلی ٹین کلومیٹر کا ہے ٹھیک ہے ٹین کلومیٹر جو ہے آپ کا transition ہوگا یہاں سے آپ جائیں گے ٹین کلومیٹر بھی بہت بڑی جگہ مطلب بہت بڑا ہے لیکن میں صرف ٹین کلومیٹر تک یہ جو مجھے پتا ہے اب مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے اس کا لینس کیا مطلب کتنے کلومیٹر کا ہے لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے تو ٹین کلومیٹر کا جو ہے تو ٹین کلومیٹر کا بریج ہے اب پتہ نہیں کیا اس سے فائدے ہو سکتے ہیں کیا نہیں ہو سکتے یہ یہ جو ہے وہ آگے جا کے ہمیں پتا چلے گا برحال ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر ضرور لکھ کریں شکریہ